محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو آپ نے عزت اور شرف بخشا حضور کو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ کو آپ کی نکاح میں دیا حضرت ابوبکر صدیق کی بلادت 573 عیسوی کو ہوئی اور 634 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی آپ کی خلافت 632 سے 634 تک قائم رہی آپ کی وسائل کے بعد آپ کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آپ کی قبرِ انور موجود ہے اب ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ قبولِ اسلام کے بعد آپ جس جس رستے سے جاتے شیطان وہاں سے کئی کئی دور بھاگ جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لئے ایک عزت کا شرف حاصل ہوا اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا حضور صلی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں حضرت عمر نے فرمایا تو ہم اس گھر میں نماز کیوں پڑے ہم باہر جائے کے نماز عدا کریں گے اور آپ نے اسلام لانے کے بعد لوگوں کے دروازے پر جا جا کے کہا کہ میں عمر اسلام لے آیا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہے تو اپنا بیٹا بھیج دے سر کٹانے کے لئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عمر کا شہید ہو جانا کیونکہ حضرت عمر کے شہید ہونے کے بعد ہی فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے آپ کے دور میں امن و شانتی قائم تھی حضرت عمر کا واقعہ یہ بھی ہے کہ جب رات ہو جاتی تو آپ بھی اس پتل کر مدینہ کی گلیوں میں گست لگایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ تکلیف تو نہیں ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پیار کیا کرتے تھے آپ پانچ سو چوراسی ہیشوی کو مکہ میں پیدا ہوئے اور چھے سو چوالیس کو آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی آپ کی بھی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باجوں میں موجود ہے آپ کی حکومت میں اسلام کی سرحد آدھا ایشیا آدھا یوروپ اور آدھا افریقہ تک پہنچ گئی تھی آپ نے چھے سو چوتیس سے چھے سو چوالیس تک حکومت کی آپ کی حکومت دس سال یعنی آپ کی خلافت دس سال تک تھی اب ہم بات کریں گے تیسرے خلیفہ راشدین یعنی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام کی خدمت کی اور آپ کے دور میں بہت سے فتنے پیدا ہوئے آپ کو اللہ نے بہت مال و دولت عطا کیا تھا اور آپ نے اسلام کیلئے بہت مال و دولت کو قربان کیا آپ کے دور میں بہت سے فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے آپ نے سب کچھ انصاف سے کام کیا آپ کا تعلق بنی امیہ کے قریش سے تھا آپ ایک جلیل و قدر صاحبی تھے آپ کی پیدایس پانسو انسی میں پائف سعودی عربیہ میں ہوئی آپ کی خلافت چھے سو چھوالیس سے چھے سو چھپن تک ہوئی آپ نے سترہ سال حکومت کی اور آپ کی وسال چھے سو چھپن ہیسوی کو ہو گئی اور آپ کے قبر مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہے حضرت عثمان گنی کو ظلم نورین کہا جاتا تھا یعنی دو نورو والا کیوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں آپ کے نگے میں دے رکھی دیا اور آپ کو آپ کے گھر میں ہی شہید کر دیا گیا تھا اب ہم بات کریں گے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت مولا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھون میں ہی حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا آپ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی اللہ نے آپ کو علم سے نوازہ تھا آپ کی شان بہت بلند و عالی تھی آپ کا نکاح حضور نے اپنی بیٹی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی حضور کی نسل اللہ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلائی آپ کی ولادت چھ سو ایک عیسوی میں ہوئی اور آپ کی وفات چھ سو اکسٹھ عیسوی میں ہوئی اور آپ کی مقبر مبارک نجف اشرف عراق میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچرے بھائی بھی تھے آپ کو سیر خدا اس لئے کہا جاتا تھا جب بھی اسلام کی جنگ کی بات آئی تو مولا علی نے اکیلے اس سیکڑوں کو واسل جہنم کیا آپ نے خیبر کے دروازے جو اٹھرہ فٹ سے بھی لمبے تھے آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں توڑ کر فیک دیا آپ نے چھ سو چھپن سے چھ سو اکسٹھ تک حکومت کی یعنی خلافت کی جو پہلا حضور نے ایک اوچھے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کہا علی کا ہاتھ پگڑ گئے کہ منکم تو مولا علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضور نے حضرت علی کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا اگر صحابہ کے اندر کچھ اختلافات ہوئی آتے تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کا حل نکالا کرتے تھے اللہ نے آپ کو اتنا علم دے دیا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اسلام کے چار خلیفہ کے بارے میں آپ کو ہم نے آج بتایا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور ہمارا حصلے کو بلند کیجئے